اوہ یزید خبیص اے اور دو تکے کے آدمی تیری اوقات کیا ہے تو صحابہ بھوکے تو صحابہ کی تعویم کرے صحابہ کی جستا ہی کرے تیری اوقات کیا ہے اور تکبر کس چیز کا ہے تجھ میں اے تھوڑا گھو تو پہلے تیرے اندر ساری گندگی بھری ہوئی ہے تیرے پیڑے میں ساری نجازوں کو بڑی ہوئی ہے تو گندے لگلیز نجازت غریدہ سے پیدا ہوا ہے اور تو تکبر کرتا ہے میں صحابہ کو بھولا بھلا کہتا ہے اے تو لوٹھا تھا لوٹھا تب بھی میری صحابہ کی شانتی بلند تھی اور تو آج دنیا میں آیا ہے میں صحابہ کے بارے کو میں بھولا بھلا کہتا ہے توہین کرتا ہے وہ ساکھے کرتا ہے اے سن جن کے بارے میں میرے آقا کریم پرواتے ہیں اور تم ان میں سے کسی کی پیری بھی کروگے اتباہ کروگے تو کامیاب ہو جاؤگے میرے صحابہ ستاؤں کی مانے میں اور تم ان کے بارے میں بھولتے ہو اے شیاب سن میرے آقا کریم علیہ السلام نے خسروہ میں خطوہ فرماتے ہوئے اشارت فرمایا من کنتو مولا ہوں فعلی مولا ہوں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے علی بھی اس کے مولا ہے شیعہ سن میرے آقا کریم علیہ السلام کیا اشارت فرما رہے ہیں مولا کا مدد مانا ہوتا ہے مردگار دوست ساتھی اور تم نجانے کیسے کیسے مانائے گھر گئے آتے ہو اور حضرت جبریہ علیہ السلام ولی اور نیک سالح لوگ لوگ مددکار ہوتے ہیں مدد کرنے والے ہوتے ہیں مشکل کو شاہ ہوتے ہیں مشکل میں جب نیک لوگوں پر پھکارا جائے تو وہ مدد کرنے کیلئے آتی ہیں مدد کرتے ہیں ابھی اٹھارا ذلہجہ قریب ہی ہے اور حضرت عثمان غنی کی شہادت پر تم لوگ عیدے غریب کرتے ہو نہ جانے کیسے کیسے رسم میں کیوں یہ تم لوگوں نے اور اس دن حضرت عثمان حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شان بڑھا رہا ہوتا ہے کی گھٹا رہا ہوتا ہے کوئی دوسر صاحبہ کی شان بڑھا رہا ہوتا ہے کوئی گھٹا رہا ہوتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا رکھا ہے تم کون ہو کسی شان بھرانے جھٹانے والے میرے آنکھ میرے آنکھ اللہ ہاتھ نے اشار فرمایا اور تو عز و منتشا اور تو زل و منتشا وہی ہے جسے عزت دے جسے چاہے تو سوا کرے رنجدہ کرے تم کون ہو کسی کو عزت دینے والے تمہارے ہاتھ میں رکھا گیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے تم صحابہ بڑھونکتے ہو تم صحابہ کی کوہین کرتے ہو مستاخن کرتے ہو کبھی حضرت عمر کبھی حضرت عالی کبھی حضرت عمر فاروق کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارے میں مستاخن کی جا رہی ہے کبھی ان کی شان بڑھائی جا رہی ہے ہاتھ سے بڑا ہاتھ سے بھی زیادہ بڑھائی جا رہی ہے کبھی گھٹھائی جا رہی ہے اب تو کون ہو انسان ہو جانور ہو کون ہو تم لو میرے صحابہ کے بارے میں بھلا بھلا کہتے ہو گالیاں دیتے ہو حضرت عثمان غنی کی شان اتنی بلند ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اللہ کی رحمے سو جہاد سو اونٹ اللہ کی رحمے دے دیئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب نے اپنی دو شہزادیاں عطا فرمائی آپ کو نور العائم کہا جاتا ہے آپ نے قرآن جمع کیا آپ کی شان بہت ملند ہے تمہارے باستی بات نہیں ہے تم شان دھاؤ یا گھٹاؤ شان ان کی وہی رہے گی لیکن تم اپنا مون گندہ کرتے رہو گے اپنی زبان گندی کرتے رہو گے خود کو گندہ کرتے رہو گے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا جس شخص نے میری شان حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے بہائی بروز قیامت اس سے سزا میں خود دوں گا ارے یا شیعہ سن حضرت علی کیا اشار فرما رہے ہیں میں خود اس کو سزا دوں گا اور تم لوگ شانیں بڑھا رہے ہو کہیں گھٹا رہے ہو اپنی مرضے چلا رہے ہو خود پر ترس کھو ترس کھو اے خبیصو اے شیعہ تو خود پر ترس کھا انسان بن جا خود پر ظلم نکل خود پر ترس کھتے ہو لیکن جب بروز قیامت تم پر ظلم ہوگا تم کو سزا ملے گی پھر یاد کرو گے کہ کاش میں صحابہ کی مستاخی ناکھ بھی ہوتی صحابہ کو بھرا بھلا نہ کہا ہوتا پھر کہو گے کہ کاش تمہارے موہ سے صرف کاش ہی نکلے گا خود آرہ میں صحابہ کے بارے میں بھرا بھلا مت کہو موسیقی